موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہو آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور کیسا گزرا آپ سب کا ویکنڈ الحمدللہ ہمارا ویکنڈ بہت جب جست گزرا میں نے ہیکنڈ پہ ایک دعوت بھی پلان کی ہوئی تھی اور وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی گزری میری اور اس کے بعد سنڈے کو ہم لوگ جی سٹنلی یہ ہینگ آؤٹ کے لیے نکلے تھے سوچا آپ سب کو بھی اپنے ساتھ لیتی چلوں اور اتنا خوبصورت جو اپنے شہر کا ویو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں ایک بہت ہی ٹالس جو یہاں کی بلڈنگ ہے اب تک کی ٹالس بلڈنگ کہہ سکتے ہیں گیپ سٹی کی تو وہاں سے آج آپ کو میں خوبصورت سا ویو دکھاؤں گی اس شہر کا اور اس کے علاوہ آپ کو ایک سنسیٹ بھی خوبصورت سا دیکھنے کو ملے گا یہاں ویسے یہ فلوک میں نے منڈے کو اپلوڈ کرنا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ سنڈے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فنڈے ہم انجوائی کرتے رہے رات کو لیت واپس آئے تو میں وائس آور نہیں کر سکی اور میں چاہتی تھی کہ آپ سب کے ساتھ اپنا وائس آور بھی شیئر کروں اور اس جگہ کے بارے میں جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں چیٹ میں یا گپ شپ میں آپ سب کو بتاتی رہوں سو فائنلی آج وائس آور کرنے کے بار یہ بلوگ جو ہے اور یہ ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے ٹیوزڈے کو انشاءاللہ اور جو دعوت بلوگ ہے میرا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا جناب بہت جلد اسی ویگ میں اور وہ آئے گا اور بہت ہی ایکسائٹنگ سے میرے بلوگ جو ہے انجوائے کر سکے یہ بلوگز جو ہے بہت ٹائنی ٹائنی نیچے نظر آ رہی ہیں میں نے یہ زوم ان کر کے آپ کو دکھایا تھا اور ایکچوال میں اگر آپ اتنی ہائٹ پر سے بلوگز کو دیکھیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ ٹائنی نظر آتی ہیں ایون آپ دیکھیں کہ جو روٹ پر نیچے کارس چل رہی ہیں وہ بھی بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی دیکھیں گی یہاں ہم آئے ہیں آج سنسیٹ کا ویو جو ہے نا وہ دیکھنے کے لئے اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ سنسیٹ ہونا ہے میں آپ کو وہ ویو بھی اپنے ساتھ جو ہے دکھاؤں گی آئی ہوپ کہ آج آپ انجوائے کریں گے اس ویو کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ہی جو ہے نا خوبصورت انہوں نے سیٹ اپ یہاں پر کیا ہوا ہے create اور یہاں پر یہاں پر موسٹی لوگ جو ہیں یہاں کا سنسیٹ ویو دیکھنے آتے ہیں لیکن obviously halal options دیکھتے ہوئے ہی ہمیں جو ہے نا وہ food نی آرڈر کرنی ہوتی ہے یہاں سے آپ دیکھئے کہ گیبران سیٹی یعنی گیبز اس کو شورٹ میں کہتے ہیں گیبران سیٹی کا جو ابریوییشن ہے اس کو گیبز کہتے ہیں اور گیبز کا ویو ہم دیکھ رہے ہیں جنب اتنی خوبصورت ویو یہاں سے نظر آ رہا ہے اس کا پورے سیٹی کا so they have a menu of like that this is their beverages menu let's start with the youngest milkshake which one vanilla or chocolate maybe two of you haven't been right it's pretty cool it's pretty cool here's the pipe thank you come guys here's straw yeah مہرم نے تو آج pink کے ساتھ ہی pink بنگویا ہے ساتھ ہاں ältی س Sterسکے مہرم نے تو جائیشن ہاں جائیشن ہاں ان کا نہیں لیکن آپ نے ان کا ترائی کیا ہے سینیٹاس کا ان کا اچھا ہے ان کا جو ہوتا ہے وہ پیوز سٹوبریز اس میں کافی زیادہ اچھے سے فریش چاہتے ہیں ان کے جوسز بھی اچھے ہیں ان کے جو ہاں جی کالورنس وغیرہ ڈالتے ہیں ان کے فریش ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی وہاں پر فوڈ تو انجوائے نہیں کر سکتے بات یہ شیکس ان کے اور جوسز ان کے بہت اچھے ہیں وہاں پہ نا کیونکہ ابھی ہم جب جاتے ہیں ہاں یہ وہاں پہنے کے لئے ہیں اور نیچے جو ہیں یہ ساری مین جتنی بھی بلڈنگز ہیں یہاں کی اس شہر کی وہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں یہاں سے جیسے یہ سامنے میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ ایف این بی یہاں کا جو بینک ہے اس کا ہیڈ آفیس ہے اب یہاں پہ یہ نہیں کہ سارا سی بی دی ہے میں نے اپنے پورسوانا ولاغ میں جو آپ کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ پہلے شیئر کیا تھا اس میں آپ سب کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا کہ cbd یہاں کا یعنی central business district جو ہے وہ ابھی develop ہو رہا ہے تو یہ جو آپ کو بیچ پہ empty plots نظر آ رہے ہیں ابھی یہاں پر بھی different جو ہیں institutes کی اور government جو buildings ہوتی ہیں offices ہیں وہ بھی یہاں پر بننے ہیں کافی زیادہ بن چکی ہیں لیکن ابھی مزید یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کافی buildings already یہاں پر بن چکی ہیں ان میں سے بہت سارے private جو banks ہیں ان کے head office ہیں private کچھ کمپنیز ہیں کچھ فرانچائز کمپنیاں ہیں ان کے offices ہیں اس کے لاوہ جو ہیں government offices بھی یہاں پر بہت زیادہ بن چکے ہیں اور بہت سوالی ان کے لیے اس بھی بیوٹیفل سنسیٹ یہاں سے زیادہ تر لوگ یہاں پر آتے ہیں چو وہ سنسیٹ انجوائی کرنے آتے ہیں اور جب اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیونکہ آئے سارا دن کلاوڈی رہا ہے اور ابھی بس تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں پر تھوڑا سا سنی ہوا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیو میں کہ کس طرح سے ایک سنسٹ کا بیو یہاں پہ بن رہا ہے کلاوڈز کے ساتھ میں سو کافی ٹائم کے بعد آنا ہوا ہے یہاں تو میں نے سوچا آج آپ سب کو بھی اپنے ساتھ لے چلوں اور دکھاؤں یہاں کا جو بیو ہے اور وہ بیک سائٹ پہ جو میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں یہ ہے جناب یہاں کا ڈیم ہیبرونی ڈیم ہے یہ یہاں پہ سارا پانی جو ہے نا بارش کا وہ سٹور ہوتا ہے اور یہی پانی فلٹر ہو کے پورے سٹی کو پروائیٹ کیا جاتا ہے میں اپنے اکثر ولوگز میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں کہ بٹسوانہ میں جو ہے وہ سنی ساری سمر میں تو یہ کافی یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں لیکن ونٹر جو ہے بہت ڈرائے رہتا ہے یہاں کا بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اور ڈرائے ویڈر ہوتا ہے تو سمر میں جو رین ہوتی ہے اسی رین کو یہ لوگ یعنی اسی بارش کے پانی کو ڈام میں سٹور کرتے ہیں اور اسی پانی کو فلٹر کر کے یہ پورے شہر کو پانی پروائیٹ کیا جاتا ہے تو جیسا کہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ یہاں پر یعنی گیبرون میں پہلے سکائرائز بیلڈنگ یا بہت زیادہ ہائٹ والی بیلڈنگز نہیں ہوا کرتی تھی یہ جو آپ کو میں آج ویو دکھا رہی ہوں جس ویلڈنگ پہ سے اس کو کہہ دے ہیں آئی ٹاورز اور یہ گیبرون سٹی کی سب سے ٹالس بیلڈنگ ہے جس کے روف ٹاپ پہ میں کھڑی ہوں اور یہاں پر سے آپ یہ ویو سٹی کا دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے گیبرون میں بالکل بھی سکائرائز بیلڈنگز کا کونسپٹ نہیں تھا یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں ایون کے سی بیٹی کے اندر بھی جتنی یہ بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ ساری نیو کنسٹرکشن ہے اور ریسنٹلی ہی یہاں پر یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ابھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونی باقی ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک بلوگ میں میں آپ سب کے ساتھ یہ کر چکی ہوں کہ بوٹسوانا is called as the diamond of afrika because بوٹسوانا is the fastest growing country in afrika so اس خصوصیت کی وجہ سے بھی یہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے so room 52 جو ہے اس جگہ کا نام ہے جو کہ آئی ٹاورز میں ہے بلکل ٹاپ فلور کے اوپر اور یہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کا بھی سیٹ اپ رکھا ہوا ہے جہاں پر آپ کو فود وغیرہ بھی مل سکتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کیونکہ حلال آپشنز اویلیبل نہیں ہیں تو ہم لوگ یہاں پر فود انجوائی نہیں کر سکتے we only took کافی اور ملک شیک ہم نے وہی انجوائی کیا اس کے علاوہ اس جگہ پہ آنے کے لیے فارمل ڈریس کوڈ بھی ہے یعنی آپ یہاں پر جس طرح سے آ سکتے ہیں وہ انہوں نے یہاں پر ڈسپلی بھی کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آنے کے لیے کیا ڈریس کوڈ ہونا چاہیے سو اس جگہ کو کہتے ہیں ٹیبل فیفٹی ٹو اور فائنلی وہ مومنٹ آ گیا ہے جب میں آپ کو دکھانے والی ہوں سنسیٹ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج چونکہ کلاوڈی ویدر تھا تو اس طرح کا سنسیٹ یہاں پہ نہیں کریئٹ ہوا لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت آسمان کا کلر ہے اور جس طرف سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے یعنی وہ جس طرف ڈاؤن ہو رہا ہے اس طرف بہت ہی خوبصورت ایک کلرز جو ہیں وہ کریئٹ ہوئے ہیں جس میں کچھ بلوش بھی شیڈز ہیں اس کے علاوہ ریڈ شیڈز میں وہاں پہ بہت اچھا سا سنسیٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور قدرت کا جو شہکار ہے اور قدرت کے حسین جو مناظر ہیں ان کو دیکھ کے ویسے ہی دل خوش ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ میں سے کون سے لوگ ہیں جو کہ قدرتی مناظر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں اس طرح کے اور بھی بہت سے خوبصورت اور حسین مناظر ہمارے آس پاس میں ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے کیونکہ آج کا لائف اتنی زیادہ بیزی ہو چکی ہے یا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے قریب میں چھپی ہوئی خوبصورتیوں کو اکثر دیکھ ہی نہیں پاتے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ منظر ہے سنسیٹ کا جو کہ میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے اور میں نے اس کو کلوز کیمرا آئے کی ہے یعنی تھوڑا زوم ان کر کے دکھا رہی ہوں کہ آسمان پہ اس وقت قدرت نے کیسے کیسے رنگ جو ہیں وہ بکھی رہے ہوئے ہیں پھر ہم نے یہ ویو جو ہے ہم شام تک یہاں رکے ہم نے سنسیٹ انجوائے کرنا تھا سو ہم لوگ تھوڑا دیر تک رکے اور ہم نے اچھے سے اس کو انجوائے کیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے جائیں گے ایک اور ہی بہت بہت ہی ایک سائٹنگ پلیس ہے ہمارے سی بی دی میں یعنی گابز میں جو سی بی دی ہے وہاں پہ وہاں آپ کو میں وزیت کراؤں گی آئی ہوپ کے وہ کلپس بھی آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں سو سٹے ٹونڈ جی اب ہم لوگ نکل رہے ہیں روم فیفٹی ٹو سے یہاں سے ابھی ہم لوگ اگزٹ کریں گے اور ہمارا جو نیکس ٹیسٹی نیشن ہے یہاں پہ ہم نے سوشل وزیت کیا ہے یہاں پہ آپ کو لائیو میوزک سننے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ آپ بیٹ کے جوسز اگر انجوائے کرنا جائیں تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ ریسپورنٹس آویلیبل ہیں سو میں بھی آپ کو وہاں لکے جاؤں گی جیسے کہ کرسیمس کا ٹائم ہے اور ہر جگہ پہ آپ کو پتا ہے کرسیمس ٹریز جو ہیں یہاں پہ ڈسپلی میں رکھ دیئے گئے ہیں ہر جگہ اور یہ پینٹنگز مجھے بہت ہی اٹریکٹ کی ہیں یہ آفریکا کے جو کلچر ہے نا وریچ کلچر اس کو شو کر رہی تھی سو بہت ہی اٹریکٹیف پینٹنگز تھی کبھی میں نے آپ سب کے لئے کلپ شوٹ کر لیا ہے اور اب ہم لوگ روم فپٹی ٹو سے جو ہے وہ باہر نکلیں گے موسیقی 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 یہ نے ابھی کیا ہے پہلے نہیں ہے موسیقی 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 کے لئے گئے اور آفٹر آ لانگ ٹائم ہم نے بہت انجوئے کیا آبیسلی اتنی خوبصورت شام گزارنے کے بعد اب ڈینر بھی بنتا تھا سو وی بھی کیم ٹو نائنڈوز اور ہم نے فود بھی انجوئے کی کٹھے ڈینر بھی کیا اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے آئے آج کی شیئرنگ آپ کو پسند آئے گی اگر آج کی شیئرنگ آپ سب کو پسند آئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جناب اس ویڈیو کو دینا ہے ایک اچھا سا کومنٹ اور ایک لائک بھی انشاءاللہ اجازت دیلیے نیکس ویڈیو تک کے لئے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ